ہلو ویورز نمسکار میرا نام ہے ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایزو سپرمیاں نیل سپرمیاں جیرو سپرمز کے بارے ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو ہمیں بولتے ہیں کہ ہم نے نیل سپرمز کے لیے بہت سی میڈیسن سٹرائی کی ہے مگر اس سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا صرف یہ ہی ہوا ہے کہ ہمیں جو میڈیسن کھائی ہے اس کا نیگٹیو ایفیکٹ ہماری باڈی کے اوپر ضرور آیا ہوگا مگر پوزیٹیو کوئی ایفیکٹ نہیں آیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیمن کی پروڈکشن کے بارے میں یا سیمن کن کن سکریشنز کے ملنے سے بانتا ہے سیمن جو ہیں میلی چار سکریشنز کے ملنے سے بانتا ہے نمبر ون تیسٹیکلر فلیوڈ نمبر ون سپرمز نمبر ون سیمینل فلیوڈ نمبر ثری پروسٹیٹک فلیوڈ نمبر فور ولو یوریتھین گلینڈ اور کاؤپر گلینڈ فلیوڈ اب ہم بات کریں گے سپرم پروڈکشنز کے بارے میں سپرم کی پروڈکشن جو ہے ٹیسٹیکلز میں ہوتی ہے ٹیسٹیکلز کے اندر ایک چینلز ہوتے ہیں جن کو ہم سیمنیفرس ٹو بیولز ہوتے ہیں یہ ایک قسم کی کیاریاں ہوتی ہیں یا ایک قسم کے نالیاں ہوتی ہیں جن کے اندر سپرم پروڈیوس ہوتے ہیں اور پروڈیوس ہونے کے بعد وہاں مہچور ہوتے ہیں مہچور ہونے کے بعد ٹیسٹیز کے اوپری ایک کاما شیف سٹرکچر ہوتا ہے جسے اپیڈیڈمز کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر جا کے سٹون ہو جاتے ہیں اور یہ اپیڈیڈمز ان کو ایک خاص ٹیمپریچر پر مینٹین کر کے ان کو زندہ رکھتا ہے اور ان کی ملٹیلٹی کو مینٹین کرتا ہے جب ہم انٹرکورس کرتے ہیں تو اس وقت یہ جو سپرمز ہیں یہ ٹیسٹیکولر فلیوڈ سے مکس ہو کے واسڈیفرنس کے دورا یہ واسڈیفرنس ایک نالی ہوتی ہے جس کے دورا یہ سیمینل فلیوڈ تک پہنچتے ہیں سیمینل فلیوڈ میں مکس ہونے کے بعد یہ پروسٹیٹک فلیوڈ میں اور پروسٹیٹک فلیوڈ میں مکس ہونے کے بعد یہ کوپر گرنڈ کے ساتھ مکس ہوتے ہوئے فیمل کی بجائنہ تک پہنچتے ہیں اب ہم بات کریں گے ہوتے ہیں تو اگر کسی پیشنٹس کو ایزو سپرمی ہے یا دیل سپرم ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنا ہارمونل پروفائل چیک کروانا چاہیے ہارمونل پروفائل میں چھے ہارمونز آتے ہیں ایل ایس 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 سیرم ٹیسٹوسٹرون سیرم پرویلیکٹن ٹی 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 فور ٹی ایس 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 اور سیرم اسٹرڈال اگر یہ ہارمونز بالکل ٹھیک ہے ان کی ماطرہ ٹھیک ہے ان کی ریشو ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم جو ٹیسٹ کروائیں گے وہ ہے ٹیسٹیکولر بائیوپسی ٹیسٹیکولر بائیوپسی میں ہم ایک فائن نیڈل کے دوارہ ٹیسٹیکل سے سیمی نفریس ٹی بیول کو باہر نکالتے ہیں اس کو لیب میں چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر سپرم پروڈکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر اس کے اندر سپرم پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ٹیسٹیز آر ورکنگ پروپرلی اس کے اندر پروڈکشن ٹھیک ہو رہی ہے اس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے تو نیکسٹ جو ہے ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے ہم نے یہ دیکھنا کہ جو واسٹ دیفرنس ہے جو نالی یہاں سے ٹیسٹیکولر فیول کو اٹھا کے سیمینل بیسیکل تک لے کے جا رہی ہے وہ کہیں بلوک تو نہیں ہے وہ ایپسنٹ تو نہیں ہے اس میں کوئی پیثالوجی تو نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ایک کلر ایکسے کرواتے ہیں جس کو ہم ویزوگرافی بولتے ہیں یا واسٹ دیفرنس ویزوگرافی بولتے ہیں اس ویزوگرافی سے ہمیں یہ پتہ جال جاتا ہے کہ جو واسٹ دیفرنس ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہے اس میں کوئی بلوکیج ہے اس میں کوئی ٹورشن ہے اس میں کوئی موڑ مڑا ہوا ہے یا یہ کوئی مروڑا کھا گئی ہے تو اس کو ہم سرجکل انٹرونشن کے دوارہ اس پرابلم کو آپ کیور کر سکتے ہو اور پیشنٹ کو ایک نئی لائف مل جاتی ہے اگر ٹیسٹیز کے اندر سپرم پرڈکشن نہیں ہو رہی تو کئی بار اس کا میڈیسن سے علاج کرنا تھوڑا اسمبہ ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں سیکسیس ریٹ زیادہ نہ ملے تو ایسے پیشنٹس کو جن کے اندر یہ سیمینیفریس ٹیبولز بلکل نل آتے ہیں کہ ان کے اندر سپرم پرڈکشن جو ہے بلکل ٹوٹلی نل ہے ایسے پیشنٹس کو آئی وی ایف کے دوارا یا ٹیسٹیو بی بی کے دوارا یا کہیں سے سپرم دونیشن لے کے جو بی بی پرڈیوز کرنا ہے وہ زیادہ فائدہ مند رہتا ہے بنسبت ایک کہ آپ کافی دیر تک دوائیاں کھاتے رہو یا ایسی میڈیسنز کھاتے رہو جن کا سپرم پرڈکشن کے اوپر تو زیادہ پوزٹیف ایفیکٹ نہ آئے مگر ہیلتھ کے اوپر ایفیکٹس آنے شروع ہو جائیں یا ہیلتھ کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹس آنے شروع ہو جائیں تو اس لیے میری یہی رائے ہیں میری اپنی رائے ہیں کہ اگر سپرم پرڈکشن سیمینیفریس ٹیوبیول میں نہیں ہو رہی تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ آئی وی ایف کے دوارا بچہ لے لیں وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا نیسٹ ہے کہ اگر سپرم پرڈکشن ہو رہی ہے مگر سیمن میں شروع نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ ٹیسٹ کروا کے جس کو ہم ویزوگرافی بولتے ہیں جس کو ہم واس ڈیفرنس ویزوگرافی بولتے ہیں وہ کروا کے دیکھ لیں اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس کو سرجیکل انٹرینشن کے دورا ٹھیک کر کے آپ اپنی پوٹینسی کو یا اپنی انفیلٹیلٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں ایزو سپرمیا کو پروپرلی ڈائگروز کرنے کے لیے ہارمولر پروفائل ٹیسٹیکولر بائیوپسی اور اس کے بعد واس ڈیفرنس کی ویزوگرافی یہ تین سٹیپ جو ہے مینلی آپ کروا کے اپنے جو ڈائگروز سے اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس کے اکورڈگلی آپ ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں مجھے آشا ہے کہ یہ ویڈیو میرے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے آنے والے نولیجبل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت سربے سنتو ڈیرامنا